ہلو اے بروان دس از زخرف from infosharing360.com جی تو سکھ سگمہ سیریز میں جو نیکس ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں that is called کانو موڈل تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی کانو موڈل کو میں کچھ اس طریقے سے explain کروں گا کہ یہ ایک technique ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک approach ہے جو products اور services کی خصوصیات یا features کہہ لیں کہ ان کو یہ تین مختلف categories میں تقسیم کرتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان خصوصیات یا features کا product یا service میں ہونے یا نہ ہونے سے customers پر بڑا اثر ہوتا ہے یا تو customers جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے یا خوش ہوتے ہیں یا نہایت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ان کی details کا اگر ذکر کرتے چلیں تو کانو موڈل کی پہلی type of attributes کا نام ہے dissatisfiers ٹھیک ہے اس کو basic quality attributes کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ basic keyword کو ذہن میں رکھیے گا تو یہ وہ features خصوصیات یا attributes ہیں جو کسی product یا service کے اندر لازمان ہونی چاہیے they must be present کیونکہ ان کے نا ہونے سے customer ناراض ہو جاتا ہے وہ dissatisfy ہو جاتا ہے وہ ناخوش ہو جاتا ہے ان کے ہونے سے satisfaction نہیں بڑھتی customer کی لیکن یہ basic need ہوتی ہے customer کی جو کہ اس کو product یا service کے اندر چاہیے ہوتی ہے جس کے gains اس نے پیسے دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اگر examples کا ذکر کرتا چلوں میں تو پہلی example یہ ہوگی کہ فرض کریں آپ کسی hotel check-in کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ایک basic need ہوتی ہے کہ washroom کے اندر تولیا یعنی towel جو ہے وہ صاف ہو ٹھیک ہے اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو آپ dissatisfy ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک basic need ہے similarly اس کی second example ایسی ہوگی کہ اگر آپ move کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر via aeroplane تو یہ اس company اور اس flight کے staff کی responsibility ہوگی کہ آپ کو خیر خیرت سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیں ٹھیک ہے آپ کسی دوسرے شہر پہنچ کر کچھ زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے کہ آپ خیر خیرت سے پہنچ گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک basic requirement تھی جب آپ اس service کے پیسے دے رہے تھے کہ آپ کو خیر خیرت سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دائے ٹھیک ہو گیا next دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد second type of attribute کا نام اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آرہا ہے satisfiers ان کو performance quality attributes کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھا تو یہ product یا service کے وہ features ہوتے ہیں جن کے کسی بھی product یا service میں ہونے سے customer خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے customer کوئی خاص توقع نہیں رکھتا لیکن اگر یہ ہوں کسی product یا service کے اندر تو customer کو خوشی ہوتی ہے example کے دور پر آپ کو بتاؤں فرض کریں customer نے گاڑی لی جو کہ اس کی basic need پوری کاری ہے ٹھیک ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ باسانی جا پا رہا ہے acceleration کر پا رہا ہے brakes لگا پا رہا ہے لیکن اگر customer کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس گاڑی کے اندر کچھ ایسے features ہیں جس سے fuel کی consumption کم ہوتی ہے جیسے eco idle کا feature ہو گیا ٹھیک ہے کہ customer کم خرچ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکتا ہے تو اس کو خوشی ہوگی ٹھیک ہے اس سے وہ satisfy ہوگا similarly customer کسی تھنڈے علاقے میں ہے اور اس کو پتہ لگے کہ جس گاڑی میں وہ movement کر رہا ہے اس میں ایک ایسا feature ہے جس سے driving seat جو ہے وہ heat ہوتی ہے ٹھیک ہے warm ہوتی ہے تو وہ خوش ہوگا یہ سن کے ٹھیک ہے وہ satisfy ہوگا تو اس طرح کے features جن کے نہ ہونے سے customer کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہ ہوں تو customer خوش ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جی ہمارے پاس ہو گیا satisfiers last میں ہمارے پاس ہے delighters ان کو excitement quality attributes کے نام سے بھی جانا جاتا اچھا یہ وہ attributes ہوتے ہیں جن کے کسی product یا service میں نہ ہونے سے customer بلکل بھی ناراض نہیں ہوتا کیونکہ customer اس طرح کی features یا صفات یا خصوصیات بلکل بھی کسی product یا service میں جو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے یا استعمال کرنے جا رہا ہوتا ہے اس میں anticipate یا expect کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی company کسی product یا service کے اندر یہ features offer کر دیں تو وہ customer بے حد خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ customer کی بالکل expectations ہی نہیں ہوتی ہیں وہ کسی قسم کی ایسی امید ہی نہیں رکھے ہوئے ہوتا ہے کسی product یا service میں اس طرح کی features ہے ٹھیک ہے اس طرح کی features سے میری کیا مراد example اگر میں آپ کو دوں تو آپ کسی hotel میں stay کرنے گئیں اور وہاں پر آپ کو spa یا even آپ کہہ لیں massage کی یا کوئی اور services آپ کو free offer کر دی گئی ہیں جو آپ expect نہیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو free offer کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی services کا features کا سن کے آپ بے حد خوش ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا topic کانو موڈل I hope آپ کو آج کا یہ topic بہتر طریقے سے سمجھایا ہوگا similar sort of short videos کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching this video